بطنی ٹاوب سے چنینی تک یہ وہی راستہ ہے جس راستے پر ایک وقت گاڑیوں کی بھیڑ ہوا کرتی تھی رش ہوا کرتا تھا یہ راستہ کنجسٹڈ ہوا کرتا تھا اور اس راستے پر چلنا محال تھا آپ کو چنینی تک پہنچنے میں لگ بگ ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگتا لیکن آج بدلے ہوئے ان حالات میں شامہ پرساد مخردی تنل کے بڑھنے سے چنینی ناشی تنل جس کو آپ کہتے ہیں اس تنل کے بڑھنے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ بیران ہو چکا ہے اس راستے کے پر کام کرنے والے کاروباری یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹینکر اس راستے سے نہ آئیں تو پھر اس راستے پر آپ یوں سمجھیں جیے کاروبار کرنا جو ہے ہمارے لیے فضول ہے یہاں کے عام بسنی کے بھی کہتے ہیں کہ جب سے شامہ پرساد مخردی تنل بنا ہے یہاں کے آب اہوا میں بہت بدلاؤ آیا ہے لیکن سڑک بیران ہو گئی ہے اس سڑک پر چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اپنی اپنی یادیں اس سڑک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کئی لوگ میں نے اپنا بچپن اس سڑک کے اوپر بس میں آتے جاتے گزارا ہے یعنی دوڑا سے جب جمعو آنا ہوتا تو دوڑا سیٹی میں چڑھتے فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھنا جو ہے بہت بڑی بات ہوتی تھی اور فرنٹ سیٹ پر آپ کو بیٹھنا ہے اس کے لئے ٹکٹ لینا سفارش کروانی پڑتی تھی اور سفارش ہوتی تھی اور اس کے بعد آپ کو فرنٹ سیٹ پر جگہ ملتی تھی اب آج آپ دیکھئے یہ کدھ سے چنینی تک کا راستہ ہے اور یہ بالکل خالی ہے آپ نے کبھی اتنا خالی سے رستے کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور بہت سارے لوگ جو جمعو میں اور باقی جگہوں پر ہیں کوویڈ نائنٹین کے قارن کچھ رسٹکشنز ادھنپور کے ایڈمیسٹریشن نے کدھ میں اور پتنی ٹاپ میں لگا رکھی ہے آر ٹی پی سی آر کی ریپورٹ کنفرمڈ ہوتل بوکنگ اور بھی کچھ کچھ رسٹکشنز ہیں لیکن اس وقت جو سفید چادر پتنی ٹاپ میں ہے اس سفید چادر کو دیکھنے کا بس یہی وقت ہے بعد میں آپ پتنی ٹاپ جائیں گے چکر لگائیں گے ہریالی دیکھنے کو ملے گی پر وہ سفید چادر جسے دور سے دیکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ موقع ہے اسی موقع میں خوبصورت کچھ فوٹوگراف کھچوائے جائیں انسٹا اپ ڈیٹ ہو فیس بوک اپ ڈیٹ ہو کہ ہم پتنی ٹاپ آئے ہیں اور ہم نے فوٹو کھچوائی ہے تھند ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ آپ برداشت نہ کر سکیں اور آج اس راستے پہ ہوں تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں ڈوڈا سیٹی ذہن میں آ رہی ہے اور وہ وقت وہ دور بھی یاد آ رہا ہے جب اسی سڑک کے اوپر اپنے پریوار کے ساتھ ایک ٹرک میں سوار سامان لادے ہوئے ہم ڈوڈا سے جمعوں کی اور آ رہے تھے وہ وقت اور وہ دور بھی تھا اس وقت اور اس دور کی یادیں ہیں وہ تصویریں ہیں لیکن راستہ یہی تھا اب اس راستے پر آپ کو گاڑی بلکل نہیں منتی بلکل ویران راستہ ہے اور اس ویران راستے کے اوپر آپ کو اس وقت گاڑی چلانے کا آنند آتا ہے مگر یہاں کے اگر کاروباریوں کی بات کی جائے یہاں رہنے والے عام لوگوں کی بات کی جائے وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی دو بھر ہو گئی ہے مشکل ہو گیا ہمارا جینا کاروبار ٹھپ ہو گیا اب لوگ اتنے پتنی ٹاپ نہیں آتے جتنے لوگوں کو آنا چاہیے حالانکہ پریٹن ویباگ بڑی کوشش کر رہا ہے پتنی ٹاپ کو کسی طریقے سے اتنا پاپولر ڈسٹینیشن بنایا جائے کہ دنیا بھر کے پریٹک پتنی ٹاپ آئیں آج بھی ہم دیکھ رہے تھے آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت بڑی تعداد میں سیلانی وہاں پر تھے پریٹک وہاں پر تھے ہم نے ان کو دیکھا ان سے بات بھی کی اور ان سے پوچھا بھی کہ آپ کا انبھاو کیسا ہے ان نے کہا کہ انبھاو بہت اچھا ہے لیکن ایک چیز مجھے بڑی حجیب لگی پتنی ٹاپ میں گنمرک جیسی تھنڈ کا انبھاو کرنا یا آبھاس کرنا جو ہے مجھے لگتا ہے وہ ذرا جاتی کرنا ہوگا میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں پر حالانکہ کاروبار ہیں ان لوگوں کا کپڑے بیچنے کا کام کر رہے تھے گرم کپڑے لے جاؤ جی اوپر تھنڈ لگ جائے گی آپ کو بہت زیادہ میں جب اوپر گیا تو شاید چونکہ ہم اسی علاقے کے رہنے والے ہیں اس لئے مجھے اتنا تھنڈ کا آبھاس نہیں ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بھی پتنی ٹاپ آئیں تو اتنی تھنڈ نہیں ہے کہ برداشت نہ کیا جا سکے اور تھنڈ کے ساتھ میں سامنے کا نظارہ ضرور دیکھئے جب آپ ادھر آئیں تو یہ گاؤں دیہاد ہیں یہ بلکل سامنے سے آپ کو نظر آئیں گے اور میں جس راستے پر اس وقت ہوں جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس راستے کے اوپر وہ سب آپ سب کی یادیں ہوں بہت سارے لوگ آپ میں سے اس وقت یاد کر رہے ہوں گے کہ کھٹے ہوتے تھے اس راستے میں اور جب بارش ہوتی تو یہ راستہ بند ہو جاتا تھا بڑی بار آپ لمبے لمبے جام میں یہاں پر بھسے ہوں گے وہ یاد آ رہا ہوں کہ آپ سب کو لمبے لمبے جاموں میں آپ بھی بھسے ہوں گے اور پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر کر دیکھنا کہ کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے وہ بھی ایک مشغلہ ہوتا تھا پھر اگر آپ کی اپنی گاڑی ہم تو بسوں میں گھومنے والے تھے بس میں چڑھتے اور بس میں ایسے ٹھٹوڑ کے اگر ٹھنڈ ہوتی تو ٹھٹوڑ کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے بیٹھے رہتے تھے اور جب بس نے کہیں رکنا تو ہم نے بھی نیچے اتر جانا تماشا دیکھنے کے لیے اور وہ بھی یاد آتا ہے جب بس کا ڈرائیور اسی جگہ اچانک گاڑی روکتا اور سبھی سواریوں سے کہتا کہ آئیے چائے پیجئے تو سرمولی کے پاس اتر کر چائے پینا وہ پیڑا کے پاس کھانا کھانا یا جب آپ ڈوڑا سے آتے ہیں تو بگر کے پاس ڈرائیور نے گاڑی کو روکنا اور وہاں پر آپ نے کھانا کھانے کے لیے گاڑی سے نیچے اترنا وہ ساری یادیں وہ ساری چیزیں جو ہیں ذہن میں آج بھی تازہ ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ جن کے ساتھ یہ سفر کیا انہوں نے میرے پتا جی جنہوں نے پہلی بار جمہو شہر دکھایا جن کے ساتھ پہلی بار جمہو شہر آنے کا واقع ملا آٹو پہلی بار جمہو شہر میں دیکھا اور اور بھی کئی چیزیں پہلی بار دیکھی تو اب چونکہ پتا جی کا ساتھ نہیں رہا لیکن ان راستوں سے جب بھی آتا ہوں تو پتا جی بھی یاد آتے ہیں ان راستوں سے جب بھی آتا ہوں پریوار یاد سب کچھ یاد آتا ہے سب سے زیادہ پتا جی یاد آتے ہیں کیونکہ ان راستوں پہ جب بس میں آپ ہوتے تھے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا اور انہیں اچانک کسی جگہ کہنا کود پہنچ گئے پتیسہ لینا ہے پتیسے کا ایک ڈبا اور پھر مٹھائی کا ڈبا لے کر یہ آپ دیکھ سکیں یہ میں آپ سکتا جی بھی آتے ہیں یہ راستہ کچھ سکتا تھا وقت اور حالات بدل گئے وقت اور حالات اتنے بدل گئے کہ اب آپ چنینی پہنچتے ہیں تو آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ چنینی پہنچتے ہیں ایک وہ بھی دور تھا جب چنینی پہنچتے تو سکھ کا سانس لیتے کہ آپ جمہو بھی 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 اور پھر جب جمہو کے قریب قریب پہنچتے تو سکھ کا سانس لیتے کہ جمہو کب پہنچیں گے ایک نندنی کے پکھوڑے نندنی میں گاڑی کا رکنا اور وہ بھی یاد آتا ہے کہ پتا جی گاڑی سے نیچے اترتے تھے اور کسی دکان پہ بیٹھ جاتے اور وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور پنیر پکھوڑا کھاتے زندگی بہت غریب تھی لیکن یوں کہیے حالات بہت غریب تھے لیکن زندگی بہت امیر تھی تو وہ غریب حالات میں زندگی کا امیر ہونے ضروری ہے جب آپ جب آپ کے بس تھوڑا پیسہ آ جاتا آپ تھوڑے مالدار ہو جاتے ہیں تو آپ آدمی بہت امیر ہوتے ہیں لیکن زندگی بہت غریب ہوتی ہے جھٹکا لگا یاد آیا کہ ہم کچھ سے چنینی والے راستے پر ہیں سامنے شامہ پرساد مخرجی ٹنل کی یہ چکا چوند یہ روشنی بتاتی ہے کہ ہم پتنی ٹاپ سے چنینی اور ناشری ٹنل شامہ پرساد مخرجی ٹنل کے پاس ہیں یہاں پر تھوڑا سا راستہ خراب ہے اور یہ بھی اس راستے کے ساتھ بھی بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں یہاں آگے جا کے ایک بریج آتا ہے ایک چھوڑا سا پل آتا تھا بریج آتا تھا اس بریج کے ساتھ میں بھی ایک چائے کی دکان تھا کئی بار بس والا وہاں پر گاڑی روکتا ہوں تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش یہ کہ آپ زندگی آپ کی امیر ہو حالات بھلے ہی غریب ہو تو زندگی اگر جینی ہے تو زندگی امیر جینا سیکھئے حالات جتنے مرضی اتنے غریب ہوں اگر آپ زندگی کو امیر جینا سیکھ گئے تو آپ زندگی تھی تب دیکھئے خود کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ہم لوگ نکلے تھے پتنی ٹاپ سے اور کچھ سے ہوتے ہوئے ہم اس وقت اسی بزار میں ہیں اس بزار میں ابھی بھی رونک ہے لیکن اب آہستہ آہستہ یہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ رونک ختم ہونے لگے کیونکہ آپ چینینی ناشری ٹنل ہے اب فور لینڈ روڈ ہونے جا رہی ہے اور اس فور لینڈ روڈ پر جب تیز گاڑیاں بھاگیں گی بہت کم موقع ایسے آئیں گے جب لوگ گاڑی جب لوگ اپنی گاڑی میں بریک ماریں نیچے اتریں اور کسی شاملال کسی راملال کسی محمد حسین کسی فرید سامنے آپ کو ہلکی ہلکی خودہ پانچی جیسی نظر آ رہی ہے جو ہلکی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی ہے یہ روشنی اصل میں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ روشنی اصل میں چینینی یہ بیسکلی چینینی ہے سامنے بڑا آیتیہاسک شکل سامنے ایک گاڑی رکھی ہے یہ کی چودہ سی اور جو لوگ گاڑی میں ہیں سافتور پر نظر آ رہا ہے باہر سے کہیں سے مسافر ہیں اور یہاں پر ہمیں نے کھامنے کے لیے جنہیں پتنی چوب آئے ہیں اور اب شاید ہوشی اور جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب کیونکہ یہاں راستے کا کام چل رہا ہے اس ریا سے کھوڑی دن کے لیے ہماری گاڑی ہماری گاڑی بڑا سی ہی لیتے ہیں ہماری گاڑی ہماری گاڑی ہماری گاڑی ہماری گاڑی ہماری گاڑی یہ گاڑی کے اندر لگ بل مجھ لگتا ساتھ سے آٹھ 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 دس لوگ بین چینینینی یہ ہے اور دوسری طرف چینینینی کا یہ خوبصورت خوبصورت اور اعتیخاسک شہر چینینینی کے از خوبصورت اور اعتیخاسک شہر کی ایک کہان ہی ہے ہماری ساتھی اور دوبلی کے انوال ہے ہماری گاڑی خبصورت ساتھ جس نگ خبصورت تو وہ پترکار تھا ہم نے چرہی ناشی ٹرنل کے پاس پہنچ چکے ہیں روشنیو کا سفر شروع ہو چکا ہے اندھیرے سے روشنیو کے سفر میں آئے ہیں لیکن بہت سارے لوگ آپ میں سے یہ کہیں گے راملال شاملال سے بات کرتے اس کی کہانی سنتے اپنی کہانی سنا دیں اب فور لینڈ روڈ جب ہو جائے گی یقین مانیے جب موسیر دلی کی طرف نکلی وہی حال جب موسیر کشمیر کی طرف ہوگا اب جب موسیر شرنگر کی طرف نکلیں گے کہیں بریک نہیں ماریں گے سیدھا شرنگر جا کر ہی بریک ماریں گے ساڑھے تین چار گھنٹے کا یہ سفر ہو جائے گا تو کون ساڑھے تین چار گھنٹے کے سفر میں روشنیوں کے سفر میں چاہے گا کہ اندھیروں کے ساتھ اس کی ملاقات ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا جب یہ روشنیہ آتی ہے ساڑھے تین چوٹی سے کلیں نمو پہ لوسیدی ساڑھے تین息 ہم چل دم اپنی اور یہ فور لیڈی ڈ سولین آہ چینینی سے ماف کیجئے گا خودمپور سے چینینی تک یہ راستہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے اس وقت بلکل سنسان راستے کے پر میں چل رہا ہوں اس راستے کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے یہ وہی راستہ ہے جس راستے کے اوپر آپ آدھا آدھا گھنٹہ پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ رکا کرتے تھے جام میں فسا کرتے تھے تو یہ روشنی سے اندھیرے سے روشنی تک کا سفر یہ سنگل لینڈ روڈ سے فور لینڈ روڈ تک کا سفر جب مکشمی نے تیہ کیا ہے بدلاو آ رہا ہے بدلاو اچھا ہے بدلاو سب کو مبارک لیکن اس بدلاو کے بیچ میں وہ کاروباری وہ دکاندار وہ چھوٹی دکان والا وہ چھوٹی چائے چائے کی دکان چلانے والے آدمی کا نقصان نہ ہو ہماری سبزی منڈی جو ہے وہ گائب بہت ساری سبزی منڈیا جو ہے وہ چنینی سے وہ پتنی ٹاپ سے چنینی تک گائب ہو چکی ہے اب جو چنینی سے ادھمپور تک بچی ہیں سرکار سے بینمرویتی اور آگرہ کہ انہیں کم سے کم بچائے رکھیں